دادا کو انہوں نے بلایا ہی نہیں ہے نانا تھا گھر میں بچوں کے ساتھ رہتی ہیں لیکن یہ بابا جی کچھ الگ ہیں وائف سے ان کی نہیں بنتی تو ستارہ کی والدہ اس کو بھی اعتراض نہیں ہوا تھا کوسر کا حق ہے اس کو حق دینا چاہیے دے ہو ساجد بھی اس کماتا ہے ستارہ بھی اس کماتی ہے چلو ستارہ پرس لائی ہے لیکن ساجد کو کچھ نہ کچھ کوسر کے لیے لائے دودھ پلائے کھانا کھاتی ہے تو دودھ بھی پلائے لوگوں کا بولنے کا وہ یہ ہے کہ جب ستارہ نے خود ایکسپٹ کر لیا ہے کوسر کو تو پھر اس کی پبلک جو ہے وہ ایکسپٹ کیوں نہیں کر پا رہی تینوں ہی ٹھیک ہیں ٹرائی اینگل جو ان کا ہے ملیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں میرے خیرے سوگے مزے میں ہوں گے نوشین ملتانی چینل پر میں جان کی ٹوٹیز چھوٹیز اور پتلیز موٹیز سب کو بہت سارا پیار امید ہے آپ لوگ ٹک ٹاک اور فٹ فات ہوں گے اپنے خرچے پہ خوش ہوں گے اپنا روڈی ایکشن سٹارڈ کرتے ہیں لیکن اس سے بہلا لائک ٹھوکیں کیونکہ ہوتا ہے فری میں تو کر دو نہ ماما پاپا کی پریو اچھا جی جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ان کا بھی شکریہ وہ بھی سبسکرائب کر دیں ماما پا کی پریو ماما پاپا کی پریو اچھا جی آپ لوگ نے میری کومیڈی ویڈیو کل پسند کی بہت بہت شکریہ کاؤسر اور ساجد پہ میں نے فنی ویڈیو بنائی تھی اچھا ساجد کو کاؤسر کی تعریف کرنا مہنگا پڑ گیا اور پھر جناب ستارہ کو پرس دینا مہنگا پڑ گیا یس ستارہ نے اس کو نکرانی والا بیگ دیا اتنا حق تلفی کیوں لوگ ہوئے نراز ساجد سے اور کچھ لوگ ہوئے نراز ستارہ سے دنیا جناب خوش نہیں ہو سکتی دنیا کو آپ کبھی خوش کر بھی نہیں سکتے یقین مانے آپ کبھی بھی دنیا کو خوش نہیں کر سکتے آپ کچھ بھی کر لیں یہ معاملہ جو ہے نا کہنے گامیا معاملہ ود گیا جے اور یہ معاملہ سچ میں ہی ود چکا ہے اچھا غازہ ود چکا ہے اور یہ رکنے والا نہیں ہے بہت زیادہ ٹرولنگ ہو رہی ہے اس ٹرائم کوسر کی بھی اور ستارہ کی بھی دونوں کی ٹرولنگ ہو رہی ہے جناب وہ کیسے ہو رہی ہے آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں ہو کہہ رہا ہے بائی ٹی پہ ٹھیک ہے جی اچھا ساجد صاحب نے دال چاول بنوائے اور تعریف کی تو اس پہ کافی لوگ گصہ ہو گئے اور کوئی دودھ کا ڈبہ شبہ لیا ہے اس پہ بھی جو ہے کچھ لوگوں نے کومنٹ کیے کہ تم جو ہے ستارہ کے پیسے خرچ کر رہے ہو یہ ہے وہ ہے اس طرح سے باتیں اور اس طرح سے کومنٹ کیے گئے تو اس پہ ویڈیوز بنی ہیں اور جو ستارہ نے بیگ دیا ہے اس پہ بھی جو ہے ساجد کے بلوگ میں جاکے کافی سارے لوگوں نے ٹرول کیا ہوا ہے مکس اپ پبلک پہنچی ہوئی ہے اور تھڑا تھڑ کوسر جسٹس پور کوسر بھی لگا ہوا ہے اور جسٹس پور ستارہ بھی لگا ہوا ہے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ جو ہیں لوگ جو ہیں باتیں کر رہے ہیں کہ کوسر کے لیے ستارہ نوکروں والا بیگ کیوں لائی ہے جیسا کہ مطلب اس کے لیے اچھا خاصہ لائنا چاہیے اور کچھ لوگ ٹرول کر رہے ہیں ساجد کو کہ ساجد کا حق بنتا تھا وہ گیا ہوا تھا باہر تو وہ لاتا اپنی دیوی کے لیے گفٹ تو ویڈیوز بنی ہیں کافی ساری اور اس پہ باتیں کی ہیں اور ستارہ is the money earning of your entertainment کوسر سے اللہ بچائے ایسے میں اچھا خاصہ گھر خراب کیا ستارہ کا ڈیر سارے جو ہیں مختلف مختلف ہیٹ ہی ہے زیادہ ہیٹ ہی ہے اور بہت زیادہ پیک پہ ہیٹ چل رہی ہے اور برے طریقے سے ویڈیوز بھی بن رہی ہیں اس میں لیکن ہو تینوں کی ٹرولنگ رہی ہے کوسر ستارہ اور ساجد کی تینوں کی ٹرولنگ ہو رہی ہے یہ نہیں ہے کہ کوئی نہیں ہو رہی اچھا پہلے ہم بات کریں گے ہیرا نے چھٹی کی ہے جناب اپنی بیٹی کی املا یا پتہ نہیں ایسے کچھ نام رکھا ہوں میں تو بھول بھی گئی خیر اس کے بعد جو ہے دیکھ بانٹی انہوں نے چھٹی جو کی تھی اس میں یہ لوگ نہیں بلا سکے اپنے گھر چھٹی کا ایک فنکشن ہوتا ہے چھوٹا مٹا سا اس میں سارے رشتے دار ہوتے ہیں سب کو بلایا جاتا ہے وہ آتے ہیں اور وہ لوگ جو ہیں وہ گھٹی لگاتے ہیں بچے کو اور مو دکھائی بھی دیتے ہیں تو خیر انہوں نے چھٹی تو کی ہے لیکن صرف اپنی دو خالہ کو بلایا تھا تو باقی زیادہ لوگوں کو نہیں بلایا تھا نینہ بھی بعد ہمیں پہنچی ہوئی تھی دادہ ابو نظر نہیں آئے تھے لیکن اب ہمیں دادہ ابو بھی بچے کی بچی کی نظر آئے ہیں اور وہ دیکھ شیک بانٹ رہے تھے چاول شاول بانٹ رہے تھے بیٹھ کے تو خیر انہوں نے سب کے گھروں میں جو ہے چاول بنا کی دیکھ مگا کے اس کی بچی کی دادی جو ہے جو فریحہ کی ماں آئی ہوئی ہے دوبائی سے انہوں نے وہ دیکھ مگوائی اور کہا ہے کہ مٹھائی پہلا بچہ ہے زہر سے باتا ہے بیٹے کی اولاد ہوئی ہے تو چلو بھئی دیکھ بانٹ دیتے ہیں تو بریانی کی دیکھ بنا کے شاپرم گرہ بنا کے سب کے گھروں میں بھیج دیا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ بھئی ہمارے گھر میں پیٹھنے کی جگہ نہیں ہے اور کرمی بھی شدید ہے تو اس لیے جو ہے میری ساس نے کہا ہے کہ سب کے گھروں میں ہی دے دو کسی کو بلاو نا لیکن پھر بھی لوگ آت ہو رہے ہیں موں دکھائی بھی بچی کو دے رہے ہیں اور زیادہ تر میرے لیے یہ تھا کہ چلو دادہ نظر آئے برنہ چھٹی والے دن میں یہ ہوت ہے کہ دادہ کی گھوٹی لگوا ہے تو دادہ کو انہوں نے بلایا ہی نہیں ہے نانا تھا نانا تھا لیکن دادہ نہیں تھا چاول چاول پانٹے اور بچی کو جو ہے جناب رات کے ٹائم یہ میرے لیے شاکنگ تھا تھا تھوڑا سا کہ رات کے ٹائم دادی سلاتی ہے اپنے پاس بچی کو ماں اپنے گھر میں ہوتی ہے رات کے ٹائم بچی کو قیدہ لے جایا جاتا ہے دادی کے پاس وہ دادی سنبھالتی ہے بچی کو تو کیونکہ جو ہے وہ دھوپ لگوانی ہوتی ہے سویرے سویرے اس لیے دادی جو ہے بچی کو لے جاتی ہے تو ماں فیڈ نہیں کروا پا رہی پتہ نہیں کیوں نہیں کروا پا رہی کہ وہ کہتے ہیں اٹھنے بیٹھنے سے کاسر ہے یا کچھ ہے تو اس لیے جو ہے دادی فیڈر وغیرہ بھی بنا کے پلاتی ہے اور وہ لے جاتی ہے تو جو یہ ہیرہ ہے وہ اپنے گھر میں ہی ہوتی ہے اپنے ہزبن اور والدہ ہے اور اس کے میکے والے سارے آئے ہوئے ہیں سب وہاں پہ ہی ہیں تو جناب یہ تھی ص اور اس کے بعد جو ہے مین چیز یہ تھی کہ دادا نظر آئے ہیں وہ نظر نہیں آتے بیوی کے بغیر ساتھ ساتھ سال اکیلے رہنا بچوں کے ساتھ باپ رہتا ہے یہ الٹ چل رہا ہے بچوں کے ساتھ باپ رہتا رہا ہے بیٹی اور بیٹے کے ساتھ اور ماں جو ہے ساری زندگی باہر گھروں میں کام کر کے جو ہے آئی تنک شیف ہیں یا گھروں میں کام کرتی ہیں تو وہ جو ہے کام کرتی رہی ہے ہزبن گھر رہا ہے یہ رول کے ہی کلا خلاف ہے مطلب یہ رول کے خلاف ہاں مرد کماتے ہیں عورتیں جو ہیں گھر میں بچوں کے ساتھ رہتی ہیں لیکن یہ بابا جی کچھ الگ ہیں آچھا جی یہاں پہ جو ہیں تھوڑے سے کڑک دماغ کے بھی ہیں شاید اس لیے بھی ان کی وائف سے ان کی نہیں بنتی تو ستارہ کی والدہ جو ہیں ان کی ریورس انہی سے ہی ہوئی تھی تو مجھے اب لگتا ہے کہ شاید اچھے ٹائم پہ ہو گئی تھی کیونکہ ماں جی جیسے ابھی کام کر رہی تھی بعد میں بھی شاید ایسے ہی کام کرتی رہتی کیونکہ وہ لگ ہی نہیں رہا کہ وہ کام کرتے ہیں وہ گھر میں ہی ہوتے ہیں اور یہ بھی سننے میں آیا کہ وہ مولوی صاحب ہے دم درود بھی کرتے ہیں تو بھئی یہ ایک اس طرح سے ہو سکتا ہے کوئی بھی مرد اپنی بیوی کو خاص کر جو دینی تعلیم رکھتا ہے نا وہ اس طرح نہیں بھیجتا اپنی بیویوں کو خیر وہ اپنے بچوں کے لیے گئی ہیں انہوں نے بچی اور بچے کو پڑھایا لکھایا بڑا کیا اور اب جو ہے وہ آئی ہوئی ہیں کچھ د ان کے لیے پھر اس کا مطلب پھر وہ دوبارہ چلی جائیں گی خیر اسے چھوڑیں اب آگے بڑھتے ہیں اور اس بے شرمی کا کیا جواب دو گے یہ ٹائٹل تھا تھا منل تھا اور ساجد اور مصطفیٰ کی ڈیوٹی سٹارٹ کہا گیا کہ انیتہ اور بچوں کے لیے اتنا گفٹ اور کاؤسر کو صرف جو ہے ایک مطلب بیگ دیا گیا صرف ایک بیگ دیا گیا گفٹ مطلب ایک ہی دیا گیا یہ مطلب جلدی بھی بھیجا گیا اس کے سامنے بیگ بھی نہیں کھولا گیا اس کو صرف ایک پرس دیا اور جو ہے ساجد کیا کرنے گئے تھے تھائی لینڈ یا ملیشیا وہ ہزمن تھا وہ اپنی بیوی کے لیے شاپنگ کر کے لاتا ہم سوال نہیں کرتے کہ ستارہ ہی لائے چلو ٹھیک ہے وہ سوتن ہے وہ اپنی سوتن کے لیے مطلب پرس لائی ہے لیکن شوہر کیوں نہیں کر کے لائیا دھیر ساری بھر بھر کے وہ شاپنگ کر کے لاتا یہ تھا ستارہ کو جو تنقید کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے سوال اٹھایا ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا اس کے لیے کچھ نہیں لے کے آیا ساجد اس کو شرم آنی چاہیے اس نے بیس دن گھر سنبھالا ہے نوکرانیوں کی طرح گھر میں کام کرتی رہی ہے دو نوکر کیا ہوتے ہوئے نوکرانیوں کی طرح کیسے کام کرتی رہی ہے مطلب اکل کو ہاتھ مار ہویا ہے آچھا جی اس کے بعد دبائی بھی یہ لوگ گئے تھے تو کچھ نہیں لائے تھے دبائی بھی جب یہ گئے ہیں تو اس ٹائم بھی کہتے ہیں کچھ نہیں لائے تھے پھر یہاں پہ آکے جوٹے اور کپڑے دلا دیئے تھے اس کو لیکن کوسر کو کچھ نہیں لائے دیا گیا اس ٹائم بھی اور اس کے بعد جو ہے کوسر بھاگ کے نہیں آئی ہے کوسر کو بقیدہ طور پر شادی کر کے لائے گیا ہے اور اس کی بیوی جو ہے اس کو بھی اعتراض نہیں ہوا تھا کوسر کا جو ہے حق ہے اس کو حق دینا چاہیے ملنا چاہیے اسے اہمیت دو مطلب کوسر کو اہمیت دینی چاہیے وہ بھاگ کے نہیں آئی اور اس کے نام سے تم لوگ ویوز کماتے ہو ساجد ویوز کماتا ہے ستارہ ویوز کماتی ہے چلو ستارہ پرس لائی ہے لیکن ساجد کو کچھ نہ کچھ کوسر کے لیے لانا چاہیے تھا وہ گھر سے جو ہے بوکھی بھی گئی ستارہ کے بلوگ میں دیکھا گیا کہ وہ گھر سے بوکھی گئی اور وہاں جا کے انہوں نے کھانا منگوایا اور پھر کھایا تو بھائی وہ پہلے گئی ہے اور ستارہ نے بقیدہ اس کو کہا ہے کہ بیگ جو ہے میں کل کھولوں گی لیکن آپ ابھی جا رہی ہیں تو چلیں پھر جو ہے ابھی میں تھکی ہوئی ہوں تو پھر میں کل کھولوں گی اور کل گفت نکالیں گے آنچہ جی اس کے بعد جو ہے روٹی کے لیے بھی اٹھایا گیا سوال کے روٹی اسے ٹائم سے نہیں دی گئی اور وہ بوکھی گئی گھر سے اور اس کے بعد اسی ٹائم اس نے باہر سے تندور سے روٹیاں مگوائیں اور وہ ساجد جو ہے جب روٹی لے کے آیا تو خود بیٹھ گیا کھانے کے لیے اتنا جو الفاظ بولے گیا نا فنی تھے ہسنے والے تھے اتنا اس کا پیٹھ ہے خود ہی بیٹھ گیا کھانے کے لیے اس بیچاری کو روٹی بھی پوری طرح نہیں دی ساری روٹی خود کھا گیا ساجد اور الٹا جو ہے کومنٹ میں لوگ کوسر کو گالیاں دے رہے ہیں اور جو ہے ایک دودھ کا ڈبا کیا لا کے دیا سججو نے سججو کو اتنا جھولیاں بھر بھر کے گالیاں دی جا رہی ہیں کہ تم ستارہ کے پیسے جو ہے ہڑپ رہے ہو اپنی بیوی اور بچے پہ لگا رہے ہو تم ستارہ کی کمائی کھا رہے ہو اور اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ کوسر خود دودھ کیوں نہیں پلاتی وہ اپنا دودھ پلائے کھانا کھاتی ہے تو دودھ بھی پلائیں جتنے بھی سیس ایکشن ہوئے ہیں نا ہم نے دیکھے ہیں تو زیادہ تر لیڈیز کا دودھ ہی مطلب وہ فوراں جو اٹھ کے نہیں بیٹھتی ہیں نارمل ڈیلیوری اس لیے کہتے ہیں نارمل ڈیلیوری کے بڑے فائدیں یقین مانیں میرا فرسٹ بیبی میری جب بیٹی ہوئی تھی نارمل ہوئی تھی اور اس کے لیے پہلے میں نے ایکسرسائز بھی کی تھی اور میں نے ٹریٹمنٹ کے لیے ایک لیڈی بھی رکھی ہوئی تھی وہ اگر بیٹی اُلٹا ہو نا تو بڑے ارام سے تریقے سے ڈاکٹر مالش بتاتے ہیں تو پھر وہ اس طرح مالش کر کے نا بچے کو صحیح کر لیتے ہیں مطلب سیدھا ہو جاتا ہے تو پھر ایک بات تو ہے اس ایکشن ساری زندگی کا عذاب ہے اور نارمل ڈیلیوری میں کہتے ہوں صرف دو سے تین گھنٹے کی تکلیف ہے بس اس کے بعد سکون ہی سکون ہے اور یقین مانیں جیسے ہی میری نارمل ڈیلیوری ہوئی میں ڈری ہوئی تھی خوف زدہ تھی اور لڑکی خوف زدہ ہی ہوتی ہے پہلا بیبی ہو جب آپ کی اتنا مطلب ایکسپیرینس کو ہوتا ہی نہیں ہے تو یقین مانیں جیسے ہی بیبی ہوئی اس کی کچھ دیر بعد میں نے فیڈ کروایا ٹھیک ہے اس کی کچھ ہی دیر بعد میں نے فیڈ کروایا اور میں نے اپنا ہی فیڈ کروایا تو اس کے بعد جو ہے میری دوسری بیٹی بھی ہوئی تو ایسے ہی ہوا کہ وہ بھی میں نے مطلب خود ہی جب بین سٹارڈ ہوئی تو میں خود ہی ڈاکٹر کو گھر لے کے آئی اور انہیں گھر ہی کہا کہ آپ جو ٹریٹمنٹ ہے آپ وہ گھر میں ہی کریں ہم نے یہ ہوں ہسپیٹل میں نہیں کروانا تو اس کو بھی ایسے ہی مطلب بچہ ہونے کے بعد میں نے کچھ گھنٹے مطلب کچھ دیر بعد جو فیڈ کروایتے ہیں خود ہی اٹھ کے بیٹھ کے فیڈ کروایا جب میرا ہوا ہے سی سیکشن اب میں ایک تجربہ کار ماں تھی ٹھیک ہے جی تجربہ کار ماں کی یہ حالت ہوئی جب سی سیکشن ہوا یقین ماں نے میرے سے نہ اٹھا گیا نہ دودھ بچے نے پیا کیونکہ بچے کو فوراں مو لروانا ہوتا ہے دودھ کو اور دودھ بلانا ہوتا ہے سی سیکشن میں آپ کی حالت ہی ایسی ہوتی ہے آپ شدید جوج رہے ہوتے ہیں تکلیف میں سویلنگ ہوتی ہے پورے بوڈی بھی سویلنگ ہوتی ہے مو پہ بھی ٹھیک ہے نہ اس طرح کی حالت ہو جاتی ہے چیخیں نکل رہی ہوتی ہیں تو بات یہ ہے کہ سی سیکشن سے بچنا چاہیے جتنا ہو سکے کوشش کریں نارمل ڈیلیوری کریں آپ لوگوں کو ہزار لوگ بولیں کچھ بھی کریں آپ میں کہتی ہوں عورت کبھی بھی کمزوری نہیں ہوئی سی سیکشن کے بعد تو حالت ہی خراب ہو گئی ہے بیڑا غرق ہو گئی ہے نارمل ڈیلیوری کے تو مزے ہی ہو رہے ہیں سٹارڈنگ میں تو اس ٹائم تو موت نظر آ رہی ہوتی لیکن یقین مانے بڑا فائدہ ہے عورت ویسے ہی سلم ہو جاتی ہے اور دھر ساری بیماریوں سے بھی بچ جاتی ہے تو میرے بیٹے نے دودھ نہیں پیا تھوڑے دن زبردستی دیا اس کو بس وہ تھوڑا سا پیا لیکن نہیں پلایا گیا دودھ ہی ختم ہو گیا ایسے ہوتا ہے پتہ نہیں وہ ہمیں انجیکشن جو لگتے ہیں اس کی وجہ سے کوئی پرابلم ہے پتہ نہیں جو بھی ہے لیکن وہ ایک نیچرل جو ریلیوری کا ہے سسٹم وہ اتنا زبردست ہے کہ دودھ بھی آپ بچے کو صحیح سے پلا سکتے ہیں اور سب ٹھیک ہو جاتا ہے تو خیر یہاں پہ اب بچوں جتنے بھی سی سیکشن ہم نے دیکھے ہیں نانا ہے یا جو بھی ہیں کافی سارے لوگ اور بھی دیکھے ہیں تو یہ بھی ہو گئیں اب یہ ہیرہ بھی ہے سارے یہ فیڈر انہوں نے لگا دی ہیں سیکشن جو ہیں حالت خراب ہے عورت کی کیسے اٹھے بیٹھے کیسے دے تو ایسے ہی ہوتا ہے پھر وہ دودھ بند ہو جاتا ہے نہیں یا تناڑیں بند ہو جاتی ہیں دودھ کی یا کچھ ہوتا ہے اس طرح سے خیر یہاں پہ جو ہے یہ بولا جا رہا ہے کہ کاؤسر جو ہے اس کو دودھ نہیں پلاتی اور خرچے کرواتی ہے اور کہتے ہیں کہ اسے برا بھلا کیوں بولا گیا وہ بھاگ کے نہیں آئی تھی جو اسے برا بھلا بولتے ہو ستارہ تو ساجن ساجن گا رہی تھی جب کاؤسر آئی اس کو ساجن ساجن کر کے تیری دولن سجاؤں گی کر کے اس کا بیلکم کیا تھا تو پھر آپ اس پہ اعتراض نہیں بننا چاہیے جب اس کو اعتراض نہیں ہے ستارہ نے ایکسپٹ کر لیا ہے اپنی سوطن کو مین مقصد جو ہے لوگوں کا بولنے کا وہ یہ ہے کہ جب ستارہ نے خود ایکسپٹ کر لیا ہے کاؤسر کو تو پھر اس کی پبلک جو ہے وہ ایکسپٹ کیوں نہیں کر پا رہی کاؤسر کو ان کو چاہیے کہ وہ ایکسپٹ کریں غصہ نہ کریں کاؤسر کو مطلب جیسے ستارہ اسے پیار کرتی ہے تو پبلک بھی اس کو دیکھ سے پیار کریں خیر باقی کا گیا انیتا اور رمضان جو ہے ان کے لیے بھی اچھے گفٹ نہیں لائیں مطلب اس نے کھول کے نہیں دکھایا کہ رمضان کو وہ شرٹ آئیں گی بھی یا نہیں آئیں گی بہت چھوٹے کپنے ان کے لائیے اور ان کے بچوں کا سٹپ بھی بہت خراب تھا وہ اچھا نہیں تھا تو بھائی وہاں کے حساب جو ہوتا ہے وہاں کے ڈیسائننگ وہاں کا کپڑا ایک الگ وہ ہوتا ہے جیسے ہمارے ہاں ایک الگ برینڈ ہوتا ہے چیز ہوتی ہے پاکستانی اس طرح انڈیا کا ہو گیا ان کا الگ برینڈ ہوتا ہے ان کا الگ ایک سٹائل ہوتا ہے کپڑے کی پہچان ہوتی ہے تو ان کی اس طرح کی ہوتی ہے وہ اسی طرح صحیح لائی ہے نا خیر وہ الگ سے نہیں لائی کہا گیا گفٹ کاؤسر کے سامنے آخر کیوں نہیں کھولا گیا کیونکہ اس کو صرف ایک ہی بیگ دینا تھا اور اب تو لوگ ساجد کے لئے بھی بول رہے ہیں کہ ساجد کی انقریب بہت جلد چھٹی ہونے والی ہے کیونکہ مصطفیہ ہی اب بڑا ہو گیا ہے تو وہ سارا کچھ سنبھالے گا اور باپ کی کر دے گا چھٹی ساجد کی چھٹی ہونے والی ہے لیکن ہو سکتا ہے چھٹی سے پہلے پہلے وہ بہت کچھ سنبھال لے اور صرف جو ہے قدر جو ہے وہ صرف کوسر کرتی ہے ہزبن کی وہ روٹی بنا کے کھلاتی ہے اس کو پانی پلاتی ہے اس کا آگے پیچھے گھومتی ہے ستارہ اس کی پرواہ بھی نہیں کرتی اور اس کی رسپیکٹ بھی نہیں کرتی دیکھیں رسپیکٹ تو کرتی ہیں وہ جو ہم دیکھتے ہیں زائج زبات وہ رسپیکٹ ہی کر رہی ہوتی ہیں باقی جو کام شام کرتی ہے زائج زبات بلوگ شلوگ ادھر ادھر بڑی بلوکر ہزبن وائف میں زائج زبات انڈسٹیننگ ہے تو ساجد صاحب بھی بچوں کو اور بی بی کو اہمیت دیتے ہیں خالی پیسہ ہی سارا کچھ نہیں ہوتا یہ بھی یاد رکھیں کچھ لوگ ایگو والے بھی ہوتے ہیں کچھ آپ لوگوں کے سامنے زندہ مثال ڈی بی ہے اس نے اپنی بی بی کو چھوڑ دیا اور شادی کی ایکو والا بند ہے اور اس نے جو ہے ویوز کی بھی پرواہ نہیں کی اس نے کوئی پرواہ نہیں کی اور انہوں نے کہا میں مزید کنٹرول وزی کر کے کمال ہوں گا تو یہ بھی ایسے کر سکتے تھے مدے مقابل کھڑے ہو کے یہ جو بھی لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا ایک رسپیکٹ کرتے ہیں جہاں تک ہم لوگوں نے دیکھا ہے کوسر ہے ساجد ہے ستارہ ہے ایک دوسرے کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں اور قدر کرتے ہیں اچھے سے فیلحال چل رہے ہیں لیکن ہاں پبلک جو ہے وہ بہت زیادہ غصہ ہو جاتی ہے اور میرے خیال سے اتنا زیادہ ہاش نہیں ہونا چاہیے کسی کے لیے کہ اگلا بندہ پڑھ کے دلازاری ہو اس کی بیسے تو مجھے نہیں لگتا کہ کوسر کمنٹ پڑھ سکتی ہے لیکن ہاں اس کی فیملی میں سے تو ضرور پڑھتے ہوں گے لیکن کہا جا رہا ہے کہ ساجد کو چاہیے کہ وہ شٹ اپ کال دیں ساجد کو خود شٹ اپ کال دے کے نکل لیتے ہیں لوگ اس نے کیا شٹ اپ کال دینی ہے لیکن آپس میں یہ لوگ ٹھیک ہیں تو دنیا کوئی بھی بات کرے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے آپس میں تو یہ تینوں ہی ٹھیک ہیں ٹرائی اینگل جو ان کا ہے وہ بلکل صحیح چل رہا ہے تو ان کو اور کیا چاہیے تو خیر اس کے ساتھ یہ بھی مجھے اجازت دیں میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں نیو لوگ جہیں سبسکرائب کر دیں پھر ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ بائے بائے